عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو انشاءاللہ انسان کی جو زندگی ہے صرف اور صرف سور فاتحہ کو اگر چاہے وہ ہندو چاہے وہ کریشن چاہے وہ جویش اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سور فاتحہ خوران کے اندر پہلا چپٹر کیوں رکھا اس سے ایک تو اللہ کا پرپس معلوم ہوگا کہ بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس کا جو زندگی کا ذابطہ ہے مقصد ہے اور اس کی جو حیات ہے وہ اللہ کی دیو ہی ہے اور اس کے سامنے بار بار سجدہ ریس ہونا ہم کو ضروری ہے سور فاتحہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کوئی بھی پیغمبر کو جو کتابیں دیا ان کتابوں میں اللہ کا پیغام جو مقصد حیات ہے پرپس ہے وہ اس سے پہلے کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ مانگنے کا تاریخہ نہیں دیا بندے کو اور مانگنے کا تاریخہ صرف اللہ نے خوران میں رکھا اور خوران کا جو مانگنے کا تاریخہ ہم کو دیا چوبیس گھنٹے آپ پوری دنیا میں دیکھو سلا نماز ادا کی جاری چار اور دنیا کے ہر چپے میں یہاں تک کہ جزیروں میں بھی آئی لائنس میں بھی اللہ سے مانگا جارا اور یہ پورے قررے عرض میں اللہ سے مدد لینے کا جو تھوست ثبوت ہے وہ سورہ فاتح ہے سورہ فاتح میں اللہ تعالیٰ ایک تو بتایا کہ تمام تعریف اللہ کے لئے اور ہم کہہ رہے ہیں بندے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مانگتے ہیں تُو مالک کو کل ہے عظیم ہے تُو مشکل کو شاہ ہے تُو ہمارے لئے اور ہم تیری بڑائی تیری تعریف کرنے کے لئے دنیا میں آئے یہ دہر میں اس کا سمر ہماری دعائیں ہیں جس سے ہم کو پھل ملیں گے دنیاوی اعتبار کے جو آپ پودا جو ہے لگائیں گے اور اس کے پھل آئیں گے اور اس کا جو ہم کو عجر ملے گا وہ آخرت میں جنت دے گا یہ پودا جو ہے آپ کو پھل دے گا دنیا کے اندر آپ اللہ سے مانگنے سے ہم تیری عبادت کرے اور ہم کو وہ جنت دے گا پوری نماز پوری صلاح اللہ کی عبادت کا ہم جو ہے عملی جامع پہنا کر دے رہے یہ پہلے جو کو کیوں نہیں دیا اللہ تعالی کرشن کو کیوں نہیں دیا ہندو کو تو بھل جاؤں وہ ہماری کتاب کا نہیں ہے تو اللہ ہم کو سیدھی راستہ چلا کر کے ہم اسے پانچ وقت یہاں تک کہ تحجد میں اگر جو کوئی ایمان والا اٹھ رہا تو بھی اللہ سے یہی مانگ رہے کہ اللہ ہم کو سیدھی راستہ چلا ہم تیرے بندے ہیں اور تجھ کو ہماری روح اور ہمارا جسم عبادت کے حساب سے سجدہ دے کر ہماری زندگی پوری سوم دیتے ہیں تجھے تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اس سورہ فاتح میں ہم یہ بھی بتا رہے اللہ سے کہ اللہ تُو نے کرشنوں کو عذاب دیا سوری جووش کو عذاب دیا جووش کو عذاب دیا اس پہ میں ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا آپ کو کل میں میک ڈانلڈ سے کافی پی کے میرے گھر کے طرف واپس ہوتا ہوں تو بھی میں جو ہے گھر آنے تک لوگوں کی اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ کریٹ جی سے بتفادہ اللہ کریٹ یہ اب جو دنیا میں سات عرب لوگ ہے اس کو ایک پیغام کے طور پر ہم پوری دنیا کو نہیں پہنچائے یہ جو دعوت کا مشنری کا کام ہے ہم مسلمانوں ہم نے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کا تاریخہ نہیں بتائے کہ بغیر آدم کو ماں باپ کے پیدا کیا یہ اس کے کن فیہ کن سے ہو جا تو ہو جاتی ہے والا مٹھی گاڑے اور پانی سے اور پھر اللہ نے اسی مٹھی گاڑے اور پانی سے جب پیدا کیا تو انسان کے جسم کی خدرت نے اللہ کے حکم سے اللہ نے روپوں کی آدم کے اندر وہ انسان بن کے سامنے آیا تو اللہ نے اسی جسم کی اندر سے عورت کو نکالا یہ خدرت بھی ہم ساری دنیا کو نہیں دیے اس وقت جو کرشنز اور ہندو یہ مومہ حل نہیں کر پائے کہ اللہ نے جسم کی اندر سے آدم کی فصلی کے اندر سے حوال اسلام کو نکالا اور ان کو ماں کی ضرورت نہیں پڑی اور لطفے کی ضرورت یہ ایک بڑا جو ہے مومہ ہے جو مسلمان ہی حل کر سکتا اور ان کو بتا سکتا کہ اللہ نے ایک مدت کے بعد آدم اور ہوا کو پیدا کر کے ایک مدت کے بعد میں اللہ تعالی آج پندرہ سو سال کے اندر ساڑھے چودہ سو سال میں یہ بھی حل کر دیا کہ میں خدرت رکھتا ہوں بینہ باپ کے پیدا کر سکتا میں خدرت رکھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دی مریم کے بیٹے کو علیہ السلام اللہ پیس بھی آپان بہت یہ ایک بات ہم نئے دینے کی وجہ سے اللہ تعالی جویش عیسیٰ علیہ السلام کو انکار کرنے سے اللہ نے عذاب دیا جویش کو اللہ تعالی پیغمبر کے طور پر عیسیٰ کو بھیجا عیسیٰ کو مانے نہیں تو اللہ نے ان کو عذاب دیا اور اس طرح کے عذاب خوران میں جا بجا ہے اللہ تعالی نے کئی وقت وقت کے جو پیغمبر تھے جو جس جگہ پہ نیشن کے طور پہ آئے ان کو بیدار کرنے ان کی نعمہ نے تو اللہ تعالی ان کو بھی عذاب دے دیا اور بڑا عذاب خوران کے اندر ہم روز پڑھ رہے ٹکنالوجی کے ذریعے وائرل ہو رہی یہ بات ساری دنیا میں کہ اللہ نے جویش کو عذاب دیا اب کا عذاب جویش کا ہے اور ہم نافرمان مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب ہے آج اور ہمارے جو اچھے ایمان والے مسلمان جو ہیں ان کو مار دیا گیا ابھی حالی میں تین بڑے لیڈروں کو مار دیا دیا اور اس اللہ تعالی نیتن یاہو کو کیوں بچایا فیرون کی طرح ایمان رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ فیرون کو سالے چور سو سال بیماری بھی نہیں آئی نیتن یاہو ایک سال سے بچ رہا آج سڑکوں پہ اسرائیل میں اس کو بتا رہے تیرے گھر تک موت آگی تیری بھول گی بچ رہا اللہ جانے کیا حکمت ہے اللہ کی یہاں ڈانلڈ ٹرم کو الیکشن کے زمانے میں دھرایا دھمکا جا رہا موت کا جو ہے اس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا تو بھی وہ بھی بچ جا رہا تو فیرونی جو صورتیں ہوتی ہیں روح ہوتی ہے باڈی ہوتی ہے ان کے ساتھ اللہ کھلوار کرتا ہے ان کو تھوڑا وقت دیتا ہے اور اللہ تعالی یہودیوں کو عذاب دیا ہم ٹونٹی فور آورس نماز صلاح پڑھ رہے اور کئی نہ کئی پتا چل رہا کہ اللہ نے عذاب دیا یہ جو ہے صورتیں آیتیں جو ہے ہمارے جو خاری یا جو امام ہیں یا پھر مقتدی ہے ان سب کو تلاوت کے طور پر بھی سنایا جارہا کہ دیکھو اللہ نے عذاب دیا یہودی کو سور فاتحہ میں سور فاتحہ کا عذاب دینا ہم ہم مسلمان ان کو نہیں بتائے کہ دیکھو بھئی تم کو عذاب دیرہا اللہ ہم روز تمہارے کو ایک ایک سنگل سیکنڈ اس زمین کے اوپر اس کررے عرض میں یہ پلانٹ پہ ہم بتا رہے تم کو کہ اللہ تم کو عذاب دیا تم صدر جاؤ ہم نہیں بولے اس کا ہم پہ عذاب آ گیا ہمارے معصوم بچے شہید ہو جارے اللہ تعالی جو ہے ہم کو ہمارے کمزور ایمان کے بل پہ ہم کو اللہ تعالی عذاب دیرہا سور فاتحہ کوئی اور نہیں صرف سور فاتحہ یہ یہ وارننگ ہے نان بلیورز کے لیے غیر مذہب والوں کے لیے اور یہ آپ کو بھی جھگا رہا کہ تم اگر اللہ کے سیدھے راستے پہ نہیں ہو اوہ کرشن تم غلط جارے بولا سور فاتحہ میں تم غلط جارے بول کے بتایا اور ایوری سنگل سیکنڈ ہم بول رہے لیکن وہ لوگ عیسی علیہ السلام کو کچھ کا کچھ کر دیئے اب ان کا گرور ٹھوٹ رہا ہن وہ جگہ سے صرف صرف اور صرف عیسی علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح ہے ثابت کر رہا سائنٹس ثابت کر رہا ماتھمیٹیشن ثابت کر رہا خوران کی سٹیڈی کرنے والا نان بلیور بھی اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ دوہزار سال ہو گیا عیسی علیہ السلام نہیں آئے اللہ نے بھیجوں گا بولا خیمت تک کے اور یہ بھی حق ہو گیا دوہزار سال میں وہ نہیں آئے اور دوہزار سال سے کرشن غلط جارے اللہ تعالی ہم کو قرآن میں بتا رہا یہ بھی وائرلز ہو رہا صرف ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ اللہ تعالی ہم کو یہ حقیقت پوری دنیا میں دے دیا کہ جویش کو عذاب دیا کرشن غلط جارے مسلمان تم صدر نہیں سکتے تم دوسروں کو پیغام نہیں دے سکتے آج ہم پہ بھی عذاب آ گیا اس سے کوئی نہیں بچے گا اللہ حق ہونے کی وجہ سے اور یہ جو دعا کرنے گا تریخہ ہے اس سے پہلے کہ کتابوں والوں کرنے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس خدا کا فرمان نہیں ہے اس وقت سے وہ بھیگ گئے شیطہ کے حوالے ہو گئے یہی بات بودھ پرسوں کی ہے چاہے وہ زوراشین ہو چاہے وہ ہندو ہو سناتن والا بل لو چاہے وہ بودھ بل لو گوتم بودھ کا اللوں کو بھی نہیں ملا سور فاتحہ مسلمانوں کو ملا اور یہ جو مال غنیمت ہے اس کا فائدہ ہم نے اٹھائے اور پوری دنیا کو نہیں دی سور فاتحہ یہ ایک صورت ہے نہ ہندو کے پاس خدا ہے نہ کرشن کے پاس خدا ہے نہ جوش کے پاس خدا ہے یہ معلوم ہوا یہ ایک ہی صورت اس کا اگر سے کوئی اور خدا ہوتا سننے کے باوجود وہ دنیا میں یہ جو سلامیں پڑھا جا رہا یا قرآن پڑھتے وقت پڑھا جا رہا یا جو قرآن سیکھتے وقت پڑھا جا رہا اس کو بریک کرنے والا نہیں ہے میں یہ بات سور فاتحہ کے پر غور کرو پوری دنیا کے مذہب مات دے دیا اللہ اور ہم یہ وائرل ہورا ٹیکنالوجی سے ہم ایمان نہیں بنانے کی وجہ سے آج ہم جو دشمن سے مقابلہ نہیں کرے جیسے بزدل ہو گئے ہتھیار ڈال دی ہم ایک دوسرے کو جو چیر پھاڑ کے گلا پھاڑ کے چکھ رہے کہ تو غلط ہے میں غلط ہوں اور جو دشمن فائدہ اٹھا لیا آج کے مسلم ممالک کی صورت دیکھ کر بھو رہا ہوں ایک واقعہ کے بعد یہ ویڈیو بند کر دوں گا میں کل میکڈانلڈ سے آ رہا تھا دو نوجان بچے آئے آکے مجھے سمجھیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی کرسٹینڈی کا پریچ کر رہا ہوں بلکہ کیونکہ اللہ کریٹ جیسے بھی تو فادر بولے تو وہ خالی جیسے سنیں اللہ نہیں سنیں اللہ کریٹ آدم بھی تو فادر مدہ اللہ کریٹ ہی بھی تو فادر مدہ اللہ کریٹ جیسے بھی تو فادر میں صرف جیسے سن کے وہ مجھے استغفاللہ جو ہے میں عیسائیت کی جو ہے پریچ کر رہا ہوں سمجھے لوگوں کو میرے پاس آئے آکے بولے تم دعا کرو تو ازرائیل جیت جائے پہلے تو میں نے سمجھا کیونکہ بچے ازرائیل کے جیویشوں کے جیسے نہیں ہیں جیویش کا چھوڑا چھوڑا بچہ سر پر ڈھوپی پہنٹا کالے کپڑے پہنٹا کیونکہ ان کا عیسیٰ آنے والا ہے جیسے آنے والا عیسیٰ نہیں جیسے آنے والا ہے وہ انتظار میں کالے کپڑے پہنے اب تک مر یہ جو ہے رگلر کامن جو انسان پہنے تھے وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے پینٹ شرٹ اور سر پر ڈھوپی نہیں تھی جب جا کے میں چھوڑکا میں بھلا یہ تو اسرائیل کے لئے دعا کرو بڑا مگر میرے کیوں کیوں بڑا اب میرے اندر کا پارا گرم ہو گیا میں آپ سے بہر ہو گیا اور اس کو بتایا وہ دونوں بچوں کو اللہ جو اور کرشن جہان میں جائیں گے بولی اللہ سن جو ان کرشن اندہیل بولکہ میں جب بولا تو آر یو کم فرم انڈیا پوچھے جس آرم انڈین پھر اس کے آدمے بتایا میں اس کو کہ اللہ نے جویش کو ایک کنٹری نہیں دیا دنیا میں میک شور بولا میں گو ان چیک وڑی وائی 215 ڈیو جیو خواہ کنٹری جو اور بڑا کنٹری جویش کی کوشت بھی جوں اور اس کے آدمے بہترین یہاں سے جاں گڑا بہترین کنٹری بتایا میں سلام آرم ایک بہترین we don't have weapons can you give to you more because our weapons destroy Iran he said he begging America he need you know he's a bigger he need help since 1948 to now بل کے اس کو بتایا تو غصے سے دیکھتے دیکھتے میرے سے آگے چل گئے اور میرا پارا گرم تھا اور میں یہ سوچا کاش کہ میں جوش کو بتاتا کہ تیر کو اللہ ایک بھی ملک نے دیا یہی سزا بڑی ہے تیری اللہ پنش کیا تجھ کو سور فاتح کے طور پر اور تمہارا پاپلیشن گھڑ گیا دنیا میں جبکہ تم ساڑھے تین ہزار سال سے اپنا الگ مذہب بنا لیے اور صرف آج ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے اور ایک کروڑ چالیس لاکھ پر مسلمان بھاری نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی صاحب سے ہم بتائے تھے تم میجارٹی میں بہت ہوگے دنیا میں لیکن تمہارا ایمان کمزور ہوگا اس واسطے ہم مل کر نہ یہودی کا مخابلہ کرسکے نہ کرسچن کا مخابلہ کرسکے اور نہ ان کو پیغام دے سور فاتح سے ہی ان کو مات دے سکتے ہیں نہ احمد دیداد یہ پہلو پر بات کیا نہ زاکر نیک خالی گندے طریقے سے یہود و نسارہ اور ہندو کو بھی اکسایا اسد الدین جیسے یا زاکر نیک جیسے آج تینوں ہمارے دشمن ہیں اور اس کا مسئلہ حل صرف سور فاتح میں ہے کوئی نہیں بتا سکتا یہ میرا مخدر ہے میں تو دو ایک بھی دیکھتے نہیں پتا نہیں یہ ویڈیو روک دیتا نہیں محلوم کیونکہ کل جو میں انہیں بتا چیلنج کے طور پر جو کرشن ہندو کو ایک ویڈیو بنایا اس میں ایک آدمی دیکھا اللہ اکبر محلوم کیونکہ محلوم کیونکہ